مارکٹنگ ایڈوٹائزنگ ہے مارکٹنگ سیلز ہے مارکٹنگ ایوٹس کے لیے سپانسرشپ کو لے کے آنے کا نام ہے آپ جب بھی کسی سے پوچھیں گے کہ یار مجھے بتاؤ کہ مارکٹنگ درحقیقت ہے کیا تو وہ آپ کو ایک لس دے دے گا کہ میرے نزدیک مارکٹنگ اس چیز کو کہتے ہیں آج کل کی مارکٹنگ کو یہاں پہنچنے میں ٹائم لگا اس ٹائم کو ہم کہتے ہیں ایولوشن پروسس اس سیشن کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایولوشن آف مارکٹنگ کیسے ہوئی توٹل سات ایسے دور یا سات ایسے ایراز کہ جس کے تھرہ مارکٹنگ اس پروسس تک پہنچی اور ہم اس کی ڈیٹیل کے اندر جا کے ایکزیمپلز کی ترور لرن کریں گے کہ مارکٹنگ درحقیقت ہے کیا یا کیا تھی ان سب دوروں کے اندر تو آئیے سب سے پہلے دور کے بارے میں بات کرتے ہیں پرانے زمانے کی بات ہے ٹریڈ ایراز کے اندر نہ مشینیں ہوا کرتی تھی نہ آپ کو آٹومیشن نظر آتی تھی نہ فیکٹریوں کے اندر لوگ جا کے کام کیا کرتے تھے تو پھر کیا کرتے تھے وہ بارٹر سسٹم کا نام سنا ہے آپ نے بارٹر سسٹم سے مراد یہ ہے کہ میرے پاس کپاس ہے اور آپ کے پاس گندوم ہے آؤ ایکسچینج کریں تو اس دور کے اندر مارکٹنگ نام تھا ایکسپلوریشن کا یا یہ دیکھنا کہ دوسرا بندہ جو ہے وہ کیا پروڈیوز کر رہا ہے جس کا مجھے فائدہ ہو سکتا ہے یہ وہی دور ہے کہ جس کے اندر ہم نے گیس کو بھی ایکسپلور کیا جس کے اندر انسانیت نے آئل کو بھی ایکسپلور کیا تو اس زمانے میں مارکٹنگ ایکسپلوریشن کو کہتے تھے اب آتا ہے دوسرا دور جس کو ہم کہتے ہیں پروڈکشن ایرا اس کے بارے میں تو آپ جاندہ ہی ہوں گے یہ دور شروع ہوا اٹھارہ سو ساٹھ سے لے کر انیس سو دس تک اس کے اندر فیکٹریز لگی مشینز لگی لوگ فیکٹری جانا شروع ہوئے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ فیکٹری میں جا کر چپس کے ریپرز کو پیک کر رہے ہیں یہ اسی دور میں ہوا یا اس دور میں شروع ہوا تو مارکٹنگ کا فوکس پر کیا تھا پروڈکشن ایرا میں مارکٹنگ کا فوکس یہ تھا کہ پروڈکشن ایفیشنسی کو بڑھایا جائے جو انسان یا جو ورکر آٹھ پیکٹس دن کے اندر پیک کر رہا ہے اس کی ایفیشنسی کو بڑھا کر اس آٹھ کو پندرہ کے اندر کنورٹ کیا جائے اور مارکٹنگ اس چیز کے اوپر فوکس کر رہی تھی اس پروڈکشن ایرا کے بعد تیسرا جو دور آیا وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا اس کو ہم کہتے ہیں سیلز کا دور یا سیلز ایرا اب سیلز ایرا بیسیکلی کیا ہے سیلز ایرا ہے کہ پروڈکشن بھی ہو گئی مارکٹنگ نے اس کے اوپر فوکس کر دیا اب پروڈکٹ تیار پڑی ہے تو اس کو بیچنے کے لیے تو مارکٹنگ پھر نام ہو گیا سیلنگ کا آپ اچھے سے اچھے سیلز کے لوگ ہائر کرتے تھے ان کو پروڈکشن کے بارے میں بتاتے تھے اور وہ جا کے مارکٹ کے اندر پروڈکشن کو بیچا کرتے تھے اور یہ جو دور ہے یہ تھا انیس سو بیسے لے کر انیس سو تیس تک جس کے اندر مارکٹنگ صرف سیلنگ کا نام ہو دیتی پھر اگلا دور آیا اگلا دور تھا انیس سو چالے سے انیس سو پچاس تک جس کے اندر مارکیڈنگ والوں کو احساس ہوا کہ یہ سیلنگ اور پرڈکشن ہی خالی مارکیڈنگ نہیں ہے ہمیں برینڈنگ کی طرف بھی توجہ دینی ہے ہمیں اشتہارات بھی بنانے ہیں ہمیں بروشرز بھی بنانے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ آپ کے لوکل علاقے میں جو پیزے کی دکان ہے اس کا آپ کو گھر پہ پیمفلٹ ملتا ہے بائی ون گیٹ ون فری کا یہ اسی دور کے اندر شروع ہوا تو مارکیڈنگ کو نام دیا گیا برینڈ ڈیویلپمنٹ کا اس سے آگے اگر ہم چلیں تو پھر زیادہ جو ہم ویل نون کونسپ جس کو سمجھتے ہیں مارکیڈنگ کمپنی کا کونسپ وہ آیا جو تھا انیس سو ساٹھ سے لے کر انیس سو نوے کے ترمیان اس میں کیا ہوا اس میں پروڈکشن کے لوگ سیلز کے لوگ اور برینڈ ڈیویلپمنٹ کے لوگ اکٹھے ایک ٹیبل پہ بیٹھے اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اگر ہماری کمپنی کو بیس پروفیڈیبیلیٹی چاہیے تو ہمیں اکٹھے کام کرنا پڑے گا تو پھر ساری کسٹومر سٹریٹیجیز جو بننے لگی وہ اکٹھے بیٹھ کے بننے لگی اور ہینس ایٹ اس کالل دہ مارکیڈنگ کمپنی ایرہ اب آگے چلیے کمپنی نے جیسے پروفیڈیبیلیٹی کی طرف سفر تیہ کرنا شروع کیا تو انیس سو نوے میں جا کے ان کو یہ پتہ لگا کہ کسٹومر کے پاس چونکہ آپشنز بہت زیادہ ہیں تو خالی سیلنگ اور برینڈنگ ہی ہمارے کام نہیں آرہی تو بھائی اگر برینڈنگ اور سیلنگ کام نہیں آرہی تو پھر دین وڈیز دی آنسر دی آنسر وز ریلیشنشپ کمپنی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آؤ کسٹومر کے ساتھ ریلیشنشپ کرو اور کسٹومر کی طرف ہاتھ بڑھاؤ تاکہ وہ آپ کا ایونچلی لانگ ٹرم کسٹومر بن سکے اور پھر دور آیا میرے اور آپ کی طرح کے جوان لوگوں کا جس کو ہم کہتے ہیں سوشل میڈیا مارکیڈنگ ایرہ یہ سوشل میڈیا مارکیڈنگ ایرہ کیا ہے یہ وہی ایرہ ہے کہ جس کے اندر میں اور آپ اس ٹائم سانس لے رہے ہیں دوہزار دس سے آن ورڈ جب ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز عام ہوئی تو کمپنیز نے یہ دیکھا کہ ریلیشنشپ ہمیں اب ڈیجیٹائزیشن کی طرف کرنا چاہیے یعنی کہ کسٹومر زیادہ تر اویلیبل ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کے اوپر ہے سوشل میڈیا فیس بک کے اوپر آپ اگر اپنی اگزیمپل دیکھیں تو آپ زیادہ تر دن کا ٹائم فیس بک پہ گزار رہے ہیں یا یوٹیوب پہ گزار رہے ہیں تو کمپنیز نے یہ مارکٹنگ اپنے ایولوشن پروسس کو کمپلیٹ کرتا ہے لیکن اس کے بعد مارکٹنگ کیا پروائیڈ کر رہا ہے کمپنیز کو تو آئیے دیکھئے نمبر ون ایکسپلورنگ نیو ایوینیوز ایکسپلورنگ نیو ایوینیوز پہ مراد ہے کہ آپ اپرچونیٹیز کو دیکھتے ہیں آپ اپرچونیٹیز کو سرچ کرتے ہیں سیکنڈ نمبر پہ اپٹیمائزنگ پروڈکشن پروڈکشن کی ایفیشنسی کو بہتر کرنے کے لیے مارکٹنگ اپنا کردار ادا کر رہا ہے تھرڈ نمبر کے اوپر ہے کریٹنگ این ایڈیوٹائزنگ برینڈ مطلب آپ برینڈ کے کلرز کو ڈیسائیڈ کر رہے ہیں برینڈ کے تین کو ڈیسائیڈ کر رہے ہیں تاکہ کسٹمر آپ کے برینڈ کو اپنے ذہن کے اندر رکھ سکے چوتھے نمبر پہ ہے ہمارے پاس میکنگ کمپنی وائیڈ ایفرٹس انٹرسٹنگ یعنی کہ پوری کمپنی کو ایک گول کے لیے کام کرنا ہے جس کے اندر مارکٹنگ بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے اگر آپ شہد بنانے والی کمپنی ہے اور آپ کی ٹیگ لائن ہے کہ ہمارا شہد سب سے میٹھا ہے تو آپ کا سیلز کا بندہ بھی میٹھا ہونا چاہیے ورنہ سیلز کا بندہ تو کڑوا ہے اور شہد میٹھا ہے تو آپ کسٹومر کبھی بھی جیت نہیں سکتے پانچویں نمبر پہ ہمارے پاس ہے کریٹنگ کسٹومر ریلیشنشپ سب سے امپورٹنٹ آپ نے اگر کسٹومر کا ریلیشنشپ ون کر لیا تو ساری زندگی کسٹومر کبھی کہیں بھاگنے نہیں لگا اور لاسٹ پت نوت دل لیسٹ انوالونگ کمیونیٹیز انوالف کر کے امپروف کرنا کمیونیٹیز سے کیا مراد ہے میری اور آپ کی طرح کی لوگ جب آپ نے ریلیشنشپ کسٹومر کے ساتھ بیلڈ کر دیا تو وہ کسٹومر اگلے بندے کو بتائے گا تو ایک کمیونیٹی بن جائے گی آپ کی کمپنی کے اردکرد